جھارکھن کے جمشید پور سے دل کو دہلانے والی ایک خبر سامنے آئی سوچئے ایک بچے جس کے عمر محض سارے تین سال ہے نرسری میں پڑھائی کرتی ہے یعنی کہ اپنے علم کی اس نے ابھی شروعات کی ہے اپنے ایڈوکیشن کی ابھی شروعات کی ہے کہہ سکتا ہے پہلی بار وہ شاید سکول گئی ہوگی اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس بچے کے ساتھ ایک ایسی گھٹنا ہوئی ہے جس کے بعد اس کی زندگی کے ساتھ ایک ایسا معاملہ جوڑ دیا گیا ہے اگر اس بچی کو یہ معاملات یاد رہیں گے تو سوچئے وہ کس درد اور پیڑا کے ساتھ اپنے آنے والی زندگی کو گزارے گی معاملہ یہ ہے کہ جمشید پور کے ایک سکول میں ایک بچی پڑھائی کرتی ہے جس کے عمر محض سارے تین سال ہے وہ جب سکول سے جمعہ کے دن یعنی کہ فرائیڈے کے دن واپس آ رہی ہوتی ہے اس دوران جس سکول وین سے وہ گھر آتی ہے وہ ڈرائیور جس کا نام جے شری تیواری ہے جی ہاں جے شری تیواری جو ہے جس کے عمر تیس سال ہے وہ سارے تین سال کی بچی کو ایک سنسان جگہ پر روکتا ہے اپنی گاڑی کو اور اس بچی کے کپرے کو اتار کر کے اس کے لباس کو اتار کر کے سارے تین سال کی بچی کے ساتھ بلاتکار کرتا ہے آپ اندازہ لگائیے سارے تین سال کی پھول جیسی بچی جس نے ابھی اس دنیا کے بارے میں شاید کچھ نہیں سمجھا ہے اسے تو لگا ہوگا کہ ڈرائیور انکل کتنے اچھے ہیں لیکن وہ ڈرائیور وہ جے شری تیواری کس طرح سے سارے تین سال کی بچی کے ساتھ بلاتکار کرتا ہے اور اس کے بعد اسے لے جا کے گھر پہ چھوڑ بھی دیتا ہے یہ سوچ کر کے کہ یہ تو سارے تین سال کی بچی ہے کیا ہی ہو جائے گا کیا ہی پتا چلے گا گھر والوں کو پھر اس کے بعد جب وہ بچی گھر جاتی ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کے پرائیویٹ پارٹ میں درد ہوتا ہے اس کے جسم میں جب اسے بہت درد ہوتا ہے تو وہ روتی ہے بلکتی ہے چیختی ہے تب اس کی ماں کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے وہ جب پوچھتی ہے تب وہ سارے تین سال کی بچی تمام باتیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے ڈرائیور انکل نے اس کے لباس کو اتارا اس کے کپرے کو اتار کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی اس کے سیکسولی اسالٹ کیا اس کا ریپ کیا تب اس ماں کی ہوش ہو جاتے ہیں اس ماں اس کے بعد اس پورے معاملے کو لے کر کے وہ تھانہ پہنچتی ہے پر اس پرشاسن کو اس کے بارے میں سوچت کرتی ہے پرشاسن نے اس پورے معاملے کے بارے میں جانکاری اکتریت کی اس کے بعد چھاپ اماری شروع ہوئی آپ کو بتا دے کہ وہ ڈرائیور جو ہے وہ آریسٹ ہو گیا ہے جے شریعتیواری اس کا نام ہے تیس سال اس کی عمر ہے اس کے اوبر پاکسو ایکٹ کے تحت کاروائی کی بات سامنے آ رہی ہے پرشاسن نے اس پورے معاملے میں کیا کچھ باتیں کہی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں ایک درگھٹنا ہے کہیے آپ اس کو ایک unfortunate incident ہونے کی سوچنا ملی ہم لوگوں کو اس پہ ہم لوگوں نے تورت کاروائی کرتے ہوئے جو ہے ایک special team بنایا اور اس بچی کے پاس مدد کے لیے محلہ آرکشی کے روپ میں ہم نے آفیسر کو بھی بھیجیا ایک آفیسر لیڈی بھی گئی اس کے پاس اس کی ممی کے اس سے بات کیا اس کی ممی نے کابیدن دیا اس پہ تورت کاروائی کرتے ہوئے جس ویقتی کے اوپر لوگوں نے سندہ جتایا تھا اس کو ہم لوگوں نے فورن ٹیم بنا کر کے within 3 hours ہم نے اس ویقتی کو گھٹنا رپورٹ ہونے کے اندر arrest کیا اور آج اس کو ہم لوگ نیائی کبرکشان بھیج رہے ہیں اور بچی کا بھی ہم لوگوں نے medical کرا دیا ہے اور اس case میں ہم لوگ کا پورا priority ہے کہ ہم لوگ within a week جو ہے اس میں چارچٹ ہماری کوشش ہے کہ ہم next 5 days میں کر دیں اس کو چارچٹ اور آگے بھی ہم لوگ پریاس کریں گے کہ اس کا speedy trial ہو اور اس پرکار کے ویقتی کو اس پرکار کا جگہ نے اپرات کرنے والے ویقتی کو کٹھور سے کٹھور سازہ ہم لوگ دلوا پائیں ابھی یہ سب جانچ ہم لوگ کر رہے ہیں جو ہے ابھی مطلب لگ بھگ کتنے سمید سے گاڑی 20 دن سے لگ بھگ 20 دن سے یہ regular driver بھی نہیں تھا جس گاڑی میں اس نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے تو اس کا character تھوڑا dubious اسی وجہ سے بھی تھا اور باقی ہم لوگ اور چیزیں جنہوں سندھان میں آئیں گے اس پر ہم لوگ کروائی کریں گے یہ عویقتی رہنے والا ہے یہی کا آپ کا جو ہے دائی گھٹٹو تھانا مانگو میں پڑتا ہے دائی گھٹٹو کر کے جگہ ہے آپ کی مانگو کا ہی رہنے والا عویقتی ہے یہ ایسی سی بات ہے جو ہے اسی ملا ایسا کوئی نہیں ہے اس کا کوئی اپرادی کتیہاز سفتیہاز ہے جو ہے پہ ایک fortunate اور بہت ہی گھرنیت کرنے والا عویقتی نے اس نے کار کیا ہے تو اس پہ ہم لوگ جو کاروائی ہوگی وہی کر رہے ہیں جو ہے تو دوستو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے امید ہے کہ پھر اس پرشاسن اس پورے معاملے پر سختی سے کاروائی کرے گی اور اس جیسے درندے کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کرتے ہوئے سزائے موت دے گی کیونکہ ایسے لوگ اس سمارت میں رہنے کے لائک نہیں ہے آپ تمام لوگوں سے ہماری اپیل ہے ہم ہندوستانی میڈیا کے ٹیم کے طور پر آپ تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچی پڑھائی کرتے ہیں انہیں آپ اسکول بھیجتے ہیں تو آپ مسلسل ان کے ٹچ میں رہیے اس بچی کے اس سے جانتے رہیے کہ وہ جب جاتی ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہے کوئی دکتے تو نہیں ہیں کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کے ساتھ غلط ہوتا ہے اور اسے ڈرہ دھمکا کر کے رکھا جاتا ہے اگر آپ اپنے گھر میں بچیوں کے کہا سکتے ہیں بچیوں میں اچانک سے کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اچانک سے گمسم رہنے لگی ہے اچانک سے وہ بات نہیں کرتی ہے اچانک سے وہ رونے لگتی ہے تو آپ اس سے بات چیت کیجئے ان سے جانئے یہ نہ ہو کہ آپ اسے نراز دیکھ کر کے اسے ڈانٹیے ڈپٹیے آپ اس سے بات کیجئے بات کرنے سے بات بنتی ہے اگر آپ بات کریں گے تو یقیناً وہ بچی جو ہے اپنا درد سنا پائے گی اگر آپ بات نہیں کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ظلم سہتی رہ جائے اور پھر کچھ بولنا تھا ہمیں امید ہے جمشید پورج ہارکن کی پر اس پرشاستن سے کہ اس درندے کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسان نہیں اصل میں حیوان ہیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے